اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے اللہ آپ سب کو اپنی زمان میں رکھے پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ کی ذات کسی کا متاج نہ کرے اپنی ذات کا متاج رکھے آمین یا رب العالمین قریش ازاپ چینل پہ آج جو میں محاصمل یا حاصل تعویز چار عداد کا تعویز سمجھ لیں یہ لے کیا ہے یہ کسی بھی دوسرے انسان کو محبت چاہت اور اپنے کنٹرول میں کرنے کے لئے کیا جاتا ہے کوئی بھی موبائل میں تصویر پڑی ہو اس پہ چند عداد لکھے جاتے ہیں ان کا میں طریقہ بتاتا ہوں ساتھ اس انسان کا چاہے آپ کا کوئی دوست ہے جسے آپ چاہتے ہیں کہ یہ کسی اور کا دوست نہ بنے صرف آپ کا مخلص دوست رہے یا آپ سے محبت کرے تو اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے اس تصویر کو اگر موبائل میں ہے تو اسے آپ نے یہ عداد اور یہ نام لکھ کے رکھ دینا ہے یہ لکی عداد ہوتے ہیں ان کو انگلیش میں بھی لکھ سکتے ہیں تو جب اس کو آپ رکھتے ہیں اپنے موبائل میں تو اس کو جس وقت بھی آپ دیکھیں گے اور یہ تصور کریں گے کہ یہ آپ سے محبت کرتا ہے تو وہ نظر آئے گا اس طرح اپنے موبائل کی جو ہے وہ اپنے گیلری میں چلے جانا ہے جہاں تصویر پڑی ہوئی ہے تصویر کو کھول لینا ہے ایڈیٹ کو دبائیں وہاں پہ ٹیکسٹ کا ضرور لکھا ہوتا ہے کہ اس کو اوپر تصویر کے کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے یہ عداد جو ہیں یہ چاہے عربی میں چاہے انگلیش میں جس میں لکھ سکتے ہیں یہ آپ نے لکھ دینے ہیں انتیس بتالیس اور نیچے اپنا نام لکھنا ہے اگر دوست ہے کوئی آپ کا تو اس کی تصویر پہ آپ نے ایسے عداد لکھ کے اپنا نام لکھ دینا ہے مرد ہو عورت ہو عورت عورت کے لئے کر سکتی ہے مرد مرد کے لئے کر سکتا ہے مرد عورت کے لئے عورت مرد کے لئے کسی قریب یہ کیا جا سکتا ہے یہ عداد نظر آگے ہوں کہ آپ کو انتیس بتالیس نیچے اسی طرح جیسے نظر آ رہا ہے اپنا نام آپ نے لکھ دینا ہے اس تصویر پہ جیسے ہی آپ تصویر پہ نام لکھتے ہیں تو دن میں جتنی بار اپنے موبائل کی سکرین پہ اس کو کھول کے دیکھیں گے تصور یہ کریں گے کہ یہ انسان آپ کو چاہتا ہے اور یقین سے تصور کرنا ہے یہ آپ کا سب سے مخلص دوست ہے آپ کی بات مانتا ہے تو وہ جو جو آپ تصور میں سوچتے ہیں وہ ہوتا ہے آپ یہ سوچ لیتے ہیں کہ وہ انسان آپ کے لئے بچین ہو رہا ہے تو وہ انسان آپ کے لئے بچین بھی ہونا شروع کر دیتا ہے ادھر اور یہ بچینی اگر آپ سارا دن بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں تو یہ بچینی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے جسے برداشت کرنا مشکل ہو سکتا ہے تو چند بار دیکھ لینا کافی ہوتا ہے اور یہ عمل جو ہے اگر دل کا تصور کر کے اس انسان کا کیا جائے تو یہ سیدھا انسان کے دل پہ اثر کرنا شروع کر دیتا ہے اس کی تصویر کھول کے اس کے دل کی طرف دیکھا جاتا ہے عداد لکھے ہونے ضروری ہیں نام لکھا ہونے اپنا ضروری ہے تو یہ دل کے خانوں تک میں محبت سمو دیتا ہے اور یہ محبت اس عادتہ کو ہوتی ہے کہ آپ کو پہلے دن کے عمل سے سب کچھ واضح نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ کس عادتہ اثر ہو رہا ہے دل پہ جب انسان کا قبضہ ہو جاتا ہے دل پہ انسان قابو پا لیتا ہے تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہوتی کہ اس انسان اس دل میں کسی اور کی محبت پیدا ہو کسی اور قبضہ ہو جائے اس انسان پیسہ نہیں ہو سکتا پھر اور یہ عمل جب آپ رات کے وقت کرتے ہیں تو دوسرے انسان کی یہاں تک کے نیندے تک حرام ہو جاتی ہیں وہ نیند اس کی کوسوں دور چلی جاتی ہے وہ سو نہیں پاتا پھر کیونکہ یہ محبت کے عملیات میں سے ایک عمل ہے عام طور پہ اسے کسی بھی تصویر پہ یہ عداد لکھ کے کیا جاتا ہے لیکن آج کل موبائل کا دور ہے اس کو جب بھی موبائل میں بھی ایسے لکھ کے عمل کیا گیا ہے تو اس کا فائدہ ہوا ہے بعض لوگ عربی میں بھی یہ عداد دکھتے ہیں انگلیش میں لکھ کے یہ واحد تعویز ہے جس کو کیا جا سکتا ہے نیتو تعویز وہی ہوتا ہے جو عربی میں عداد دکھے جائیں اس میں نہ کوئی خانے ہیں نہ کچھ اور چینل سبسکرائب کر لیں اجازت کے لئے گھنٹی کے نشان پہ بھی دبائیں اور گزارش ہے ویڈیو لائک کر دیا کریں باقی اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ سب کی نیک اجات پوری فرمائے جو بھی اس چینل پہ کسی پریشانی میں آتا ہے کسی مصیبت میں آتا ہے اللہ اس کی وہ پریشانی دور کر دے اللہ اس کی وہ مصیبت دور کر دے کسی محبت یا کسی کی چاہت کا مسئلہ ہے تو اللہ دوسرے انسان کے دل میں محبت اور چاہت ڈال دے جھگرے چال رہے ہیں اللہ ان چھکروں کو محبت میں بدل دے جہاں قربتیں ختم ہو چکی ہیں جہاں نفرتیں پیدا ہو چکی ہیں اللہ ان دلوں کو نرم کر دے رحمت کر دے فضل کر دے جو بیمار ہیں انہیں صحت کامل آجلاتا فرمائے جو بے روزگار ہیں اللہ انہیں اچھا روزگار تھے جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک سالے آجلاتا فرمائے آمین صلی اللہ تعالیٰ اللہ حیر حلقی نوریش محمد اللہ علیہ صاحب